السلام علیکم دوستو آج ہم موجود ہیں ایک سٹرس کے باغ کے اندر اور سٹرس کے باغ کے اندر اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ سٹرس سلہ کا اٹیک آ چکا ہے چونکہ باغات جو ہے وہ پھوٹ ابھی کر رہے ہیں نئی پھوٹ پچھے سبتمبر اور اگست کے مہینوں کے اندر چونکہ ٹمپریچر زیادہ تھا اصل ٹائم وہ تھا پھوٹ کرنے کا لیکن چونکہ ٹمپریچر زیادہ تھا اس وجہ سے پھوٹ باغ نہیں کر پائے اب کچھ ٹمپریچر نورمل ہوئے تو باغات جو ہیں وہ پھوٹ کی طرف آ رہے ہیں جیسے پھوٹ ہوئی ہے سٹرس سلہ کا اٹیک ساتھ میں ہو چکا ہے سٹرس سلہ کے اٹیک کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو پتوں کے اوپر اس کی ڈروپنگ وائیڈ کلر کا پاورڈر نظر آئے گا اور اس کے بچے آپ کو نظر آئیں گے چپٹے پیلے رنگ کے اور اس کے علاوہ آپ کو بالک بھی اڑتا ہوا نظر آئے گا پتوں کے اوپر بیٹھا ہوا نظر آئے گا عموماً یہ پتے کی پچھلی سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گا تو اس کے نقصانات یہ ہیں کہ یہ سٹرس گریننگ کا سب سے بڑا موجب ہے اور سٹرس گریننگ ایک بہت خطرناک بیماری ہے سٹرس کے باغات کی تو جہاں جہاں بھی لوگ سٹرس کی کاشتکاری کر رہے ہیں